اسلام علیکم ویڈیویرز ، یہ نماز کچن ، کیسے آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ریسے بھی بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گی کہ ہم آج جو ریسے بھی بنانے کے لئے جا رہے ہیں اور اس میں جو انگریڈینٹ استعمال ہوں گے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں بلکل سمپل سے وہی جو گھر میں موجود کھانے ہوتے تھیں مسالوں سے میں یہ چیز بناتی ہوں جس میں ہم نے تین سے چار چھوٹے سائز کے آلو لیوں کو کٹ بھی ہم نے چھوٹے پیسز میں کیا تاکہ اچھے طریقے سے مسالے میں بن جائیں گے اس کے بعد ہم نے نمک لیا ہے ہزبیزائی کا ہمیں لال مرش ہے ہلوی ہے لیسے ندرک کا پیسٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے تین پیاز جو ہیں ہم نے لی ہیں تقریباً درمیانے سائز کی ہیں اور اس کے بعد ہرا مسالہ جو ہے گارنش کرنے کے لئے دو ٹماٹر کی پیوری میں نے لی ہے اس کو بنانے کا تھوڑا سا ٹھیکہ ڈیفرنٹ ہے بعض لوگ پیاز براؤن کر کے کرتے ہیں لیکن میں اس کو کیونکہ گریوی ویلے میں نے بنانے ہیں اور ہمارا نورملی بھی جو ہے ہم کسی طریقے سے بناتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے ایک سے ڈیرڈ گلاس جو ہے وہ پانی کا میں نے لینے میں ڈیرڈ گلاس بہت جائے کیونکہ اس میں میں نے پیاز کو جو ہے وہ کلانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم باریک باریک پیاز جو ہے اس کے اندر اپنے پین میں ہی ہے ڈیرڈ کر لیں گے پیاز ہم نے جو ہے وہ کٹ کر لیے پانی کے اندر اس کے بعد ہم اپنا نمک جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں ہم نے تمام سپائسیز جو ہے ہم نے وہ ایڈ کر لیے لیے لیس اندرک کا پیسٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ہلڈی ایڈ کر دیا ہے مرچ ہے مرچ ہے مرچ ہے میرے ویڈیوز کو دیکھیں اور ساتھ میں مجھے کمنٹ باکس میں باتایا کریں کہ میری جو ریسپیز ہیں آپ نے ٹرائی کی ہیں تو وہ کیسے بنی ہے یہ تمامٹر کی پیوری میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے میرے ویڈیوز کو 10 منٹ میں دیں Kentucky ایڈ کر said شکر حبار کر دیا ہے بیوری میں نے اس کے لیے زیادنی میں دخصได้ لگایا ہے آپ کو اپنا پیاز دیں گے ہم نے کھڑا سا کھڑا سا کردینا ہوگا پانی ہے ڈرائے ہو چکا ہے اس میں ہمیں پیاز کھڑا پیاز کریں اس میں ہمیں کھڑا پیاز کروں گی اس میں پیاز کریں پیاز دیں گے مصالہ سے اچھے طریقے پیاز اور اسے اچھے طریقے پیاز ہمیں ہماری گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم اپنے جو آلو کے اٹھ کر رکھے ہوئے ہیں واش کیے ہوئے میں نے ان کو اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے مسالے کے اندر اچھے طریقے سے بھون لینا ہے مویزن کو اپنے دم میں چھتری کے سگلانے نہ اس کے بعد آپ جاپانی گرائے ہو گیا تھا اور میں نے اس میں ڈال دیا تھے آپ دیکھ ستے کہ اس نے چھتری سے گریوی بن چکی ہے اور اور مرے آلو جو ہے وہ بھی در چکی ہے ابھی میں اس کو بھون رہی ہوں ہم اس کو ایک سے دو منٹ اور خوڑا سب بھونیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کو بھون کے فائنل جو اس کی لوگ کیا وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کے اندر خوڑا سا ہم لکھنا چکے کیونکہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں پھوڑا سا میں پانی نالوں گے اس کے لیے سلائیڈ سے ہم پانی نالیں گے اس کے بعد اس کو ہم جو ہے وہ ادھر لاس سے بھی کم ڈالیں گے اس کو ہم دم پہ کر دیں گے تاکہ اوائل جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اوپر آجے ساتھے رکھے دیکھیں آلو جو ہے انہوں نے اچھے طریقے سے چھوڑ دیا اور اس کو اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنے کی کہ آپ مجھے اپنی کوئی بھی اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں یا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی ریسپی کی کہ آپ کو بنا کے بتائی جائے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اب آپ کو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارے گریوی والے آلو جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اس کو میں ڈیش آؤٹ کر لیا آپ دیکھیں یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میری ریسپی کی جو ہے وہ ضرور ٹائے کیجئے گا اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بنا کے دکھائی جائے تو اس کو بھی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والے ویڈیو جو آپ کو ملے اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا نیکس ریسپی کے ساتھ دوبارہ آئیں گے ہم اللہ حافظ